موسیقی سو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپیٹن سفیکٹ ابھی تک ہم لوگ جو ہیں فوٹونز کے کام کرنے کے طریقے سے کافی حد تک واقع پہنچے ہیں کام کرنے کے طریقے مطلب یہ کہ کس طریقے سے ہمارے فوٹونز جو ہیں کسی بھی میٹر کے ساتھ انٹریکشن کر کے کیا کیا فینومناز جو ہیں پروڈیوش کر سکتے ہیں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس الیکٹر مگنیٹک ریڈیوشنز ہیں جو کہ بیسیکلی فوٹونز ہیں فوٹونز جب بھی کسی میٹر کے سافس کے ساتھ جا کے انٹریکشن کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ تین طرح کے فینومناز جو ہیں اسے پروڈیوش کرنے ہیں جن میں سے ایک فینومناز کو تھمپڑ چکے ہیں جو کہہ ہے فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اس میں بار بار اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے کہ ہم نے کون کون سا ایفیکٹ پڑھیں دوسر ایفیکٹ جس کے بارے میں ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھا ہے وہ ہے ہمارے پاس پیر پروڈکشن ایفیکٹ یہ ہمارے پاس سیکنڈ ایفیکٹ ہے جو کہ اس فوٹون سفیرا سے پروڈیوش ہوتا ہے جب ہی میٹر کے سافس کے ساتھ جا کے انٹریکشن کرتے ہیں اب تیسوں جو ہے جو کہ ہمارے پاس لاسٹ ایفیکٹ ہے جس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کمپیٹونز ایفیکٹ اس ایفیکٹ کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ایفیکٹ کس طریقے سے کریئٹ ہوتا ہے ہم نے بات کی تھی سٹارٹنگ کے اندر کہ ہمارے جو فوٹونز ہوتے ہیں اگر وہ فوٹونز ہمارے پاس ایکس ریز کے ہیں تو یہ جو فوٹونز ایکس ریز کے ہوتے ہیں یہ جب کسی بھی میٹر کے سرفس کے ساتھ جا کے انٹریکشن کریں گے تو یہ جو فنومنا کریٹ کریں گے یا پروڈیوز کریں گے اسے ہم کہیں گے یہ کمپیٹونز ایفیکٹ ہے آج ہم اسے ایفیکٹ کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ ایفیکٹ کس طریقے سے جو ہے پروڈیوز ہوتا ہے بیسیکلی جو کمپیٹونز ایفیکٹ ہے نا اسے ایک آرثر ہالی کمپیٹون نے کیا تھا جو کہ 1923 کے اندر اس نے کیا تھا اور واشنگٹن یونیورسٹی میں اس نے کیا تھا اس نے یہ ایکسپریمنٹ کیا اور جو ایکسپریمنٹ کا ریزل تھا اس پہ اس نے اس ایکسپریمنٹ کو کمپیٹونز ایفیکٹ کا نام دے دیا چونکہ اس کا اپنا نام تھا بیسیکلی اس نے کیا دیکھا کہ جو اس کے پاس فوٹونز تھے وہ ایکسٹریس کے فوٹونز جب وہ کسی بھی میٹر کے ساتھ جا کے یعنی اس میٹر میٹر کا مطلب کچھ بھی اور سکتا ہے کوئی بھی چیز جو میٹس سکتی ہے اور کوئی بھی پلیس اوکپائی کرتی ہے اس سے آپ میٹر کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی میٹیریل بھی یوز گیا جا سکتا ہے فار ایکسپل گریفائٹ وغیرہ کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب کیا ہوا کہ یہ جو فوٹونز ہیں یہ فار ایکسپل جیسے ہی میٹر کے اندر سے پاس کی ہے نا تو جب یہ پاس کرتے ہیں نا تو اس میٹر کے اندر موجود لوسلی باؤنڈڈ الیکٹرونز کی ورائے سے یہ فوٹونز جو ہیں سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں کچھ اینگلز پہ سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس سرپس کے اندر سے جو ہے لوسلی باؤنڈڈ الیکٹرونز بھی نکل آتے ہیں اب یہ جو فوٹونز سکیٹرڈ ہوئے ہیں نا جیسے وہ اس لوسلی باؤنڈڈ سرپس کے اندر سے پاس کیے تھے تو اب یہ جو فوٹونز ہیں ان کی ویولیند سے میں لیمڈا ایس کہہ رہی ہوں یہ پہلے والے انیشل فوٹون یعنی کہ آپ کے پاس پی آئی اس کی ویولیند سے بھڑ جاتی ہے اسے میں پی آئی کہہ دیتی ہوں لیمڈا ای تو جو سکیٹرڈ فوٹون کی ویولیند ہوتی ہے نا وہ انیشل فوٹون کی ویولیند سے انکریز ہو جاتی ہے جب کمپیٹونز نے یہ دیکھا کہ وہ جب وہ ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جب یہ فوٹون سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں تو بھائی ان کی ویولیند میں تو انکرمنٹ آ جاتا ہے یہ انکریز ہو جاتے ہیں اپنے پہلے والے فوٹون کی ویولیند سے تو اس نے پھر اس فینامنا کو نام دیا کہ یہ کمپیٹونز ایفیکٹ ہے جس میں آپ کے فوٹون جس کے اندر لوسری بانڈر الیکٹرون تھے اس کے اندر سے پاس کرتے ہی سکیٹرڈ ہو جائیں تو سکیٹرنگ کے بعد کیا ہوتا ہے ان کی ویولیند کے اندر انکرمنٹ آ جاتا ہے اس جس کو کمپیٹونز ایفیکٹ کہا تھا اب ہم بھائی ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا تھا کرنے سے مراد ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہوا تھا یہاں پہ اس نے کیا کہ ایک سورس کیا تھا جسے ایکس پریس سورس کا تھا اس کے اندر سے جو ہیں بہت زیادہ ایکس پریس نکر رہتے ہیں اس طریقے سے اب کیا ہوا کہ اس نے یہاں پہ ایک میٹر جو بلکہ بیسکلی ہم لوگوں کو یہاں پہ مٹیریل یوز کرنا ہے نا جس کے اندر سے جس کے ساتھ اس نے ہٹ کیا یہاں پہ اس نے گریفائیڈ یوز کریا یہ گریفائیڈ ہے جسے اس نے یوز کیا جو ہے اس کے پاس ٹارگیٹ میٹر کے طور پر تو اب کیا ہوتا ہے کہ گریفائیڈ کے اندر سے جیسے گریفائیڈ کو ہٹ کرتے ہیں نا تو گریفائیڈ میں موجود لوسلی باؤنڈڈ الیکٹرون کی اوڑا سے یہ جو فارٹونز ہے نا یہ سم اینگل پہ کیا ہوتا ہے سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں اب یہ جو ہمارا فارٹون تھا انیشیل فارٹون یہاں پہ جو تھا اب یہ جیسی لوسلی باؤنڈڈ الیکٹرون کے جسے سکیٹرڈ ہوا ہے تو سکیٹرڈ ہونے کے بعد اب اس کی جو ویبلنٹ ہے وہ ویبلنٹ پہنے والی ویبلنٹ سے انکریز ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے پاس فارٹون تھا نا وہ بسکلی کچھ اینگل پہ سکیٹرڈ ہوتا ہے یہاں پہ فارکزمپل یہ اینگل ہے جس پہ وہ سکیٹرڈ ہوتا ہے اسے میں کہہ لیتی ہوں کہ یہ میں پاس ٹھٹا ہے اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ اس نے یہاں پہ ایک ڈیٹیکٹر یوز کیا ہوتا ہے یہاں پہ نا بلکہ میں اس کو اس طرح سے بناتی ہوں کہ وہ جو میٹرڈ ڈیٹیکٹر تھا نا وہ کچھ اس شیپ کا تھا یہ آپ کے پاس جو ہے یہ اور یہاں پہ اس نے ایک ڈیٹیکٹر یوز کیا تھا تاکہ وہ ان سکیٹرڈ ہونے والے فارٹون کی ویولینڈ کو جہاں ڈیٹیکٹ کر سکے یہ بلکہ اس کی کلوز تھا بہت زیادہ نا تو ڈیٹیکٹر سے اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ویولینڈ میں کتنا انکرومنٹ آ رہا ہے اب ایک اور بھی چیز اس نے یوز کی تھی جسے میں یہ ہمیز کر گئی اس نے یہاں پہ ایک نیرو سلٹس بھی لگا لی تھی تاکہ جو آپ کے پاس فارٹونز ہیں نا ان میں اسے کافی زیادہ ایکس ریز جو آ رہی ہیں لیکن اس نے صرف ایک ایکس ریز کی بیم کو یہاں سے پاس کر آیا تھا یعنی کہ صرف ایک ہی فارٹون کی ریندر گئی تھی جو اس گری فائٹ کے ساتھ ہٹ کی اور ہٹ کرنے کے ساتھ کیا ہوا کہ یہاں سے جو ہے سکیٹرڈ ہو کے فارٹون جو ہے وہ اس طرف پہ نکل گیا اور جو آپ کے پاس الیکٹرون تھا وہ بھی ایک اینگل پہ آ گیا اس اینگل کو آپ کہلیں کہ آپ کے پاس فائی آ گیا یہ ٹھیک جا تھا اور یہ آپ کے پاس فائی آ گیا اب جیسے کہ ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پیر پروڈکشن میں بات کی تھی کہ پیر پروڈکشن افیکٹ جو ہے اس وقت ویلیڈ ہوتا ہے اگر اس میں law of conservation of energy اور law of conservation of momentum conserved رہے تو اسی طرح سے اس میں کیا بات ہے اس میں بھی conservation کا law جو ہے apply ہوتا ہے اب جو law of conservation of بلکہ law of conservation of energy basically ہمارے پاس جو ہے اس انرجی کے اکارڈنی سلو کے اکارڈنی تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا جو انیشل فٹون ہے اس کی انرجی جو ہے اور جو بعد والے یعنی کہ سکیٹر ہمارے پاس فٹون ہے اس کی انرجی اور ساتھ ہی ساتھ اس الیکٹرون کی انرجی جو یہاں سے نکلا ہے یعنی کہ جو الیکٹرون نکلا ہے وہ بھی تو کچھ اینگل بھی نکلا ہے نا تو اب اس نے موف کیا یعنی کہ جو لوسی بانڈر الیکٹرون موف کیا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی کا انرجی ہوگی ظاہر سے بات ہے اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے اور موف کرانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انرجی ریکوائیڈ ہوئی ہوگی جیسے کہ وہ انرجی اس فٹون کی سکیٹرنگ میں ریکوائیڈ تھی تو اب یہاں پہ جو فٹون کی انرجی ہے ان کے سکیٹرڈ ہوئے فٹون کی جو انرجی ہے اسی طریقے سے اس کی انرجی اور جو ہمارے پاس الیکٹرون لوسی بانڈر الیکٹرون ہے اس کی انرجی کا جو سم ہے وہ بسیکل ایکوئل ہونا چاہیے ہمارے انیشل فٹون کی انرجی کے برابر تو اگر وہ اس کے برابر ہو جائے گا تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ law of conservation of energy جو ہے بیلٹ ہے بسیکل اگر میں دیکھوں تو میرے پاس یہاں پہ جو انرجی آتی ہے اس کی اس فٹون کی انرجی وہ انرجی کو میں لکھ سکتی ہوں h into fi اسی طریقے سے میرے پاس یہ والا جو الیکٹرون ہے جو کہ یہ والا جو فٹون ہے جو کہ سکیٹرڈ ہوا ہے اسی میں لکھ سکتی ہوں کہ یہ میں پاس h into f سکیٹرڈ ہے چونکہ اس کیٹرڈ ہو چکے اس لیے میں اس کو s لکھ سکتی ہوں اور یہ والا جو الیکٹرون ہے اسے میں mc2 کی طرح لکھ سکتی ہے چونکہ یہاں پہ جو انرجی ہے اسے میں اس طریقے سے بتا رہا ہوں جیسے کہ میں نے پیر پروڈکشن میں بتایا تھا کہ رسٹ میس انرجی آف الیکٹرون سیمیلی یہاں پہ بھی رسٹ میس انرجی آف الیکٹرون بتائی جا رہی ہے جو کہ mc2 کے ایکوئل ہے اور یہ ہمارے پاس والی انرجی ہے جو اس الیکٹرون کے جو کیلوٹری بانڈڈ الیکٹرون ہے اب یہ والے جو ایکوئین تھی نئی سے کم پر جو نے کہا تھا کہ یہ اس کی فرسٹ ایکوئین ہے اب جیسے ہم نے law of conservation of energy کے بات کی اور ایک ایکوئین ڈرائیف کر لی اسی طریقے سے مجھے law of conservation of momentum کے law کو بھی دیکھنا ہوگا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ وہ valid ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اب اگر میں یہ بات کروں کہ law of conservation of momentum sorry یہاں پہ momentum دکھنا چاہیے تھا یہ ہمارے پاس momentum آ گیا تو law of conservation of momentum کے اگارڈنگ تو ایسا ہی آنا چاہیے کہ جو momentum ہے ہمارے فرٹون کا initial فرٹون کا وہ برابر ہونا چاہیے momentum اس کا جو کہ ہمارا سکیٹرنگ فرٹون ہے اور momentum ہمارے electron یعنی کہ loosely bounded electron کا جو momentum ہے وہ یہاں پہ لکھ دینا چاہیے اب ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارا initial فرٹون تھا اس کا جو momentum ہوگا نا اس کے میں اس طریقے سے لکھ سکتی ہوں کہ وہ is divided by lambda i یعنی کہ initial فرٹون کے momentum کی کوئی لکھ سکتی ہوں اور جو میرا یعنی کہ جو scattered ہوا ہے اس کی momentum کو اگر مجھے بتانا ہو تو وہ بھی میں is divided by lambda s کے برابر بتا سکتی ہوں کہ وہ یہ والا جو ہے یہ اس کا جو ہے momentum کا فرمولہ ہوگا لیکن آپ نے ایک چیز notice کرنی تھی کہ یہ جب ہمارا یہاں سے فرٹون جو ہے scattered ہوا ہے تو وہ scattered کچھ angle کے اوپر ہوا ہے وہ ایسے ہی scattered نہیں ہو گیا تو جب میں اب اس کی momentum کے بارے میں بتاؤں گی کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ یہ جب یہاں پہ move کر کے گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو momentum ہوئے گئی نا تو جو momentum ہے وہ کچھ angle پر ہے تو مجھے angle کو بھی consider کرنا پڑے گا اب اگر میں یہاں پہ cos theta لے لوں اس کا angle اور یہ چونکہ electron ہے electron کے momentum کے بارے میں بات کروں گی تو electron کا بھی angle consider کرنا پڑے گا تو میں ان دونوں کو ہی cos سے relate کر لیتی ہوں اور electron کے جو angle بتاؤں گی تو cos phi اور جب میں فرٹون کا بتاؤں گی تو میں cos theta کر لوں گی اب اسے کر کے دیکھتے ہیں اب جیسے کہ میں نے بات کی اپنے فرٹون پر جو کہ scattered ہوا ہے تو اس کا angle بتانا ہوگا تو میں لکھتا ہوں کہ یہاں پہ میں پاس cos theta ہے کیونکہ وہ cos theta تھا اور جو electron کا ہے اسے میں simply momentum لکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ جوہے میں پاس cos phi آ گیا اب جو electron ہے اس کا تو میں mv لکھ سکتی ہوں اور فرٹون کو میں mv کیوں نہیں لکھ رہی ہے یا فرٹون کو میں law of conservation of energy میں m کے ساتھ کیوں نہیں relate کیا اس لیے کیونکہ میں پاس جو photon ہے نا وہ massless ہوتا ہے اور charge less ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کی mass کو consider نہیں کر رہی کیونکہ equation بنانے میں پھر مجھے بہت problem ہو جائے گی لیکن جو electron ہے اس کا تو اپنا mass بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر charge بھی ہوتا ہے تو اس کی mass کو میں یہاں پہ momentum کے form میں لکھ سکتی ہوں کیونکہ momentum جو ہے ہمارے پاس m into v کا product ہوتا ہے تو زیادہ سے بات یہ electron اپنے mass کے حساب سے جو اس کا mass تھا وہ mass رکھتے ہوئے اس نے کچھ نہ کچھ energy جو کچھ نہ کچھ speed کے ساتھ جو ہے وہاں سے وہ lose ہوا ہے eject ہوا ہے تو اب جو اس کا angle بنا تھا یہاں پہ جو phi آیا تھا اس کو میں mv سے relate کر کے لکھ سکتی ہوں تو اب اگر میں یہاں پہ mv دیکھوں گی تو یہ cause phi آجائے گا اور جو میرے پاس scattering photon کا جو momentum ہے نا اس سے میں is divided by lambda is into cos theta ہی لکھ دیتی ہوں ملکہ cos theta ایسے اور یہ کس کے ایکوال آ جائے گا میرے initial photon کے ایکوال photon کے momentum کے ایکوال اب اسے میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ میری equation 2 ہے اب اسی طریقے سے اب اگر momentum کی ہی مزید بات کرتے ہوئے میں اس کی diagram پہ تھوڑا سا consider کروں اس کی diagram کو تھوڑا سا دیکھوں تو میں اگر اسے draw کروں تو for example میں اس طریقے سے draw کرتی ہوں کہ یہ والا جو ہمارے پاس vertical component ہے نا اس scatter photon کے لئے اسے میں sin کہہ دیتی ہوں اور جو ہمارے پاس horizontal آ رہا ہے نا اسے cause سے related کر لیتی ہوں اب اگر میں اس scatter photon کی بات کروں گی نا تو یہاں پہ مجھے is divided by lambda is sin تھی چاہتنا پڑے گا اور جب میں اس کی بات کروں گی تو یہاں پہ میں لکھ دوں گی اس electron کی جگہ m v sin 5 چونکہ میں نے بات کی ہے میں electron کو دونوں طریقے سے بتا سکتے ہیں electron کو p کی فارم میں بھی اور electron کو m into v کی فارم میں بھی تو جب m into v کی فارم میں بتاؤں گی تو اس طرح سے بتایا جائے گا تو اب یہ دونوں کی جو ہیں میں نے perpendicular component بھی بنا دی اور جو ہے horizontal بھی اب میں نے perpendicular component بتائے ہی کیوں basically پہلے میں نے momentum جو بتایا ہے وہ ایک سے ایک سے بتایا ہے ایک overall کہ کیا کیا ہمارے پاس momentum آ رہا ہے after scattering یعنی کہ scattered ہونے کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد photon کے جو ہمارے پاس بعد والی energy ہوئی گی نا بعد والی جو momentum ہوئے گا وہ momentum ایک تو photon scattered photon کی momentum کی equal ہوئے گا اور دوسرا جو ہمارے پاس یہاں پہ electron نکلا ہے نا اس کی momentum کی addition کی equal ہوگا اب اگر میں ان کی moment دیکھنا چاہوں کہ یہ والے electron کی moment بھی تو y axis کیے لوں گے نا اور یہ والے photon کی moment بھی y axis کیے لوں گے چونکہ یہ ہمارا y axis ہوتا ہے نا پر فرق کیے کہ جو momentum ہے نا یا آپ for example consider پہ لیجئے کہ یہ جو movement کر رہے ہیں جو ان میں movement آئی ہے اب یہ والے جو photon ہے نا میرے پاس یہ بھی y axis کیے لوں گے ہیں یہ electron جو ہے اگر میں اس کی component کی بات کروں scientita کی تو یہ بھی y axis کیے لوں گے ہیں لیکن دونوں کی direction opposite ہے electron نیچ ڈاؤنورڈ آ جاتا ہے اور اگر آپ photon کو دیکھیں تو وہ scattering کے بعد upward direction میں جا رہا ہے تو دونوں جو ہیں آتے تو ایک ساتھ ہی ہیں لیکن opposite direction میں جا رہے ہیں تو اگر میں ان کی جو y component کو consider کروں یعنی کہ میں کہوں کہ میں momentum کی بات کر رہی ہوں momentum along y axis تو اگر میں y axis کے along جو ہے بات کر رہی ہوں تو صرف مجھے یہ کہنا چاہیے نا کہ جو میرے پاس momentum ہوگا جو scattering photon کا momentum ہوگا وہ ہی momentum برابر ہونا چاہیے ہر حال میں electron کے momentum کے اگر یہ دونوں momentum برابر ہوں گے تب ہی تو یہ چیز law of conservation momentum کی جو ہے جو ہے میں کہتی ہوں valid ہو سکے گی نا یا ہم دوسری طرح سے یہ بھی جو ہے سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے suppose کہ لیجئے کہ اگر آپ کسی چیز کو کوئی بھی چیز ہو اگر آپ اس کو y axis direction میں دیکھ رہے ہوں یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو وہ ایک چیز پڑھ یہ maths کے اندر کہ اگر میں بات کر رہی ہوں کہ یہ میرے پاس y axis کے اوپر 2 points ہیں تو اگر y پہ اس وقت میرے پاس جو point ہیں یا آپ for example 4 ہے اور یہ 6 ہے تو اس وقت میں پر x کی value کیا ہوگی obvious سے بات ہے کہ میرے پاس x کی value ہے وہ اس وقت 0 ہوگی تو اگر آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ آ رہے ہیں تو ہمیں سے ایک اور طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں along y axis تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو x axis x axis ہے ہمارے پاس اس وقت جو momentum ہے وہ 0 ہی ہوئے گا تو y axis کے اوپر اور جو momentum ہوگا وہ ہمارے پاس دو momentum ہوئیں گے ایک تو وہ momentum جو scatter photon کا momentum ہے اور دوسرا وہ momentum جو electron کا momentum ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کے درمیان جو sign لگانا ہے وہ sign کونسا لگاؤں اب مجھے معلوم ہے کہ اگر میں احساس graph draw کروں یا اس طریقے سے میں آپ کے پاس coordinate axis draw کروں اور میں یہ کہوں کہ میرے پاس ایک point جو ہے وہ یہ آ گیا بلکہ different marker سے بنا کے سمجھاتی ہوں کہ ایک میرے پاس point یہ آ گیا اور دوسرا point میرے پاس یہ آیا تو اب اگر میں اس کی coordinates لکھوں تو میں یہ ہی کہوں گی کہ یہ zero اور six ہیں اور اگر اس کی coordinate لکھوں تو میں یہ ہی کہوں گی کہ یہ zero اور four ہیں لیکن core is minus four ہے کیونکہ یہ y axis کے along ہے negative y axis کے along اور یہ جو چیز ہے یہ positive y axis کے along ہے تو جب ہم نے پیچھا ڈائیگرام بنائی ہے تو ہم نے یہ ہی کہا کہ جو scatter photon ہے وہ along y axis تھا اور جو میں پاس electron تھا وہ along negative y axis تھا تو اب ان دونوں میں جو ہے sine کون سانا چاہیے negative کا تو اگر آپ کو پہلی والی چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے x کو zero q suppose کیا ہے اور کس طریقے سے میں نے ان دونوں momentum کو equate کیا ہے تو اب اگر میں جو scatter photon کا momentum یہاں لکھ لوں اور جو electron ہے اس کا momentum یہاں لکھ لوں تو یہ بات جو ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کس طریقے سے میں نے ان دونوں کو equate کیا ہے اب میرے پاس جو scatter photon ہے اس کا اگر میں momentum لکھو تو مجھے معلوم ہے h divided by lambda s آئے گا لیکن چونکہ vertical component کی بات کر رہی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس sine جو ہے theta دنا جائے چونکہ میں نے photon کیلئے theta کو رکھا ہے اور اگر میں electron کی بات کروں تو اس کیلئے میں mv لکھ سکتی ہوں اور اس کے ساتھ sine phi آ جائے گا چونکہ میں نے electron کا جو angle تھا جس پہ وہ نکلا اسے phi کنسیڈر کیا تھا اب اسے نام دے دیتی ہوں equation 3 تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس 2 ہے 3وں اور ایک پہلے energy کی بنائی ہے total 3 ہمارے پاس جو ہے equation آگئی اب ان تینوں equation کی basis پہ computer نے کیا کیا ایک equation ڈرائیب کی جس میں اس نے یہ کہا کہ میرے پاس جو frequency آئی ہے اس frequency کو اس نے یہ کہا کہ اگر میں frequency relate کروں تو جو initial photon کی frequency ہے اس کو میں دیکھوں تو پلکہ initial سے فیراب پلی اس طرح کیسے سمجھا دیوں جو final equation اس نے نکالی اس equation میں اس نے کہا کہ جو scatter photon کی frequency ہے وہ frequency جو ہے تینوں کو simultaneously اس نے solve کیا تھا جو ہمارے پاس equation 1 ہے 2 اور 3 ان تینوں کو solve کر کے اس نے یہ والی equation final equation ڈرائیب کی تھی جو کہ frequency کی فرم میں کی تھی اس نے کہا کہ ہمارے پاس scatter photon ہے اس کی جو frequency ہوتی ہے وہ frequency basically addition آ جاتی ہے ہمارے initial photon کی frequency کے ساتھ اور ہمارے پاس age divided by mc square ان جو یہاں پہ ہمارے پاس angle اس نے بتایا اور یہ angle وہ والا تھا جو کہ scattering photon کا angle تھا جس نے جس کو اس نے کہا کہ 1 minus cos phi ہے جو کہ اس نے ان ساری کی ساری equation کو solve کر کے بتایا تو جو اس کے پاس final فرمائی تھی frequency کے لئے وہ frequency basically ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ scatter 1 photon اس photon کی frequency جو ہے اس کی frequency کا مطلب ریسی پروکر وہ equal ہے initial photon کی frequency ریسی پروکر اس کے ساتھ ساتھ ہی age divided by mc square into 1 minus cos phi تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک final equation آگئی تھی ان تینوں equation کو سیمنٹینیسلی solve کرنے سے اب اگر میں ان چیزوں کو جو ہے لیمڈا کی فرم میں لکھوں تو ہمیں کمپیٹرین ایفیکٹ نے یہ ہی بتایا کہ سکیٹرٹ ہونے والے فرٹون کی وییولیند سے زیادہ ہونی چاہیے تب ہی ہمارے جو ایفیکٹ ہے وہ کمپیٹرین ایفیکٹ کہلائیں گا اب اگر میں فریکوینسی کو جو ہے وییولیند کی فرم میں لکھنا چاہوں تو میں اسی ایزیلی لکھ سکتی ہوں وہ کس طریقے سے مجھے معلوم ہے کہ میں پاس جو سپیڈ ہے سپیڈ آف لائٹ اسے میں لیمڈا اینڈو ایف کے پروڈٹ کے ایکوال لکھ سکتا ہوں لکھ سکتی ہوں اب یہاں پہ میرے پاس جو فریکوینسی ہے اسے میں نہیں لکھنا ہے تو میں اسی اس طریقے سے سی ڈیوائیڈ بار لیمڈا ایس اور یہاں پہ جو ہے سی ڈیوائیڈ بار لیمڈا ای کی فرم میں لکھ سکتی ہوں اور اس ڈیوائیڈ بار ایم سی سکیئر آجاتے سے آجے گا چونکہ یہاں پہ تو کوئی فریکوینسی کا ریلیشن ہی نہیں جسے میں لکھ سکوں کوئی فریکوینسی کا ایف لکھائی ہی نہیں ہوا تو اب اگر میں اسی دیکھوں تو یہ میں بس لیمڈا اس ڈیوائیڈ بار سی آجے گا یہ لیمڈا ون ڈیوائیڈ بار سی آجے گا اور یہاں پہ ایس ڈیوائیڈ بار ایم سی سکیئر انٹو ون مائنس کاؤس فائی آجے گا اب اگر میں اس پوری کی پوری ایکوئین کو یعنی کسے میں کنسیڈر کر لے تو یہ ایکوئین فور ہے اس پوری کی پوری ایکوئین فور کو اگر میں سی سے ملٹیپلائے کروں تو سی سے ملٹیپلائے کرنے سے کیا ہوگا سب طرف جو سی ہیں یہ کینسل ہو جائیں گے اور یہاں پر میں پس لیمڈا ایس بچے گا یہاں لیمڈا ون بچے گا یہاں پہ ایس ڈیوائیڈ بار ایم سی آئے گا اور یہاں ون مائنس کاؤس فائی آئے گا اب یہ میں نے کیا کیوں یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے تو بیسکلی صرف لیمڈا کی فارم میں کوئین چاہئے ہیں کیونکہ مجھے لیمڈا کے بارے میں بتانا ہے کیونکہ مجھے لیمڈا میں کتنا انکرمنٹ آیا تو مجھے سی کے بارے میں تو ضرورت ہی نہیں ہے تو سری کو سی کو کیوں میں نیچے ڈینومینیٹر سے کٹ کر دوں تو اس لیے میں نے اس کو سی سے ملٹیپلائے کر دیا اب اگر میں اسی یوں لکھوں کی لیمڈا ایس مائنس لیمڈا آئے تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ باقی ایکوالس ٹو آجائے گی ایس ڈیوائیڈ بار ایم سی انٹو ون مائنس کاؤس فائی کے تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ لیمڈا ایس مائنس لیمڈا ون یعنی دو لیمڈا کے دریان ہم سبٹرکشن لگا رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چینجن لیمڈا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا چینجن لیمڈا جو کہ ڈیوائیڈ بار ایم سی انٹو ون مائنس کاؤس فائی کے ایکوال آئے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس بیسک ایکوئین ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ پروف کر سکتے ہیں کہ کمپیٹون ایفیکٹ میں آفٹر سکیٹرنگ فٹون کی ویولیند میں انکریز ہو جاتا ہے اگر فٹون کی ویولیند میں انکریز ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فریکوینسی ڈیکریز ہو جائے گی کیونکہ ویولیند تو فریکوینسی آپس میں جو ہے انورسلی ریلیٹیڈ ہے تو جو فریکوینسی ہوگی فٹون کی فٹون کی فریکنسی سے اب اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہے ہیں کمپیٹون شیفٹ ہے اس سے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ کمپیٹون شیفٹ ہے کمپیٹون شیفٹ کا مطلب کہ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ہم اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ جب انگل ثیٹا جو ہمارا یہاں پر آرہا ہے انگل جو کہ آپ فائی کہہ لیں یا ثیٹا کہہ لیں اسے جو بھی آپ کا انگل یہاں پر یوز ہو رہا ہے فریکزمپل میں کنسیڈر کر لیتی ہوں کہ یہ میرے پاس انگل جو ہے فائی ہے تو یہ جو آپ کے پاس انگل فائی آرہا ہے اگر تو یہ نائنٹی ہوگا تو آپ کا معلوم ہے کہ جب کوز نائنٹی ہو جاتا ہے تو کوز نائنٹی پر آپ کے پاس ویلیو زیرو آ جاتی ہے تو اس وقت جو چینجل لیمڈا ہے وہ اے ڈیوائیڈ با ایم سی کی اقوال آجائے گا اگر آپ کے پاس ہی جو انگل ہے جو کہہ پر فائی ہے اگر وہ زیرو ہو جائے تو اس وقت تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے ظاہر سی بات ہے کوز فائی آئے گے تو کوز فائی ویلیو پہ ون ہو جاتی ہے تو ون مائنس ون زیرو ہو جائے گا اب یہ زیرو ہونے کی وجہ سے اس سارے پروڈکٹ کو زیرو کر دے گی جس کی وجہ سے لیمڈا جو ہے ہمارے پاس ڈیلٹا لیمڈا وہ زیرو ہو جائے گا اور اگر آپ ون ایٹی پہ لے آتے ہیں تو ون ایٹی پہ لانے کی وجہ سے جو ہے فائی ون ایٹی رکھ لیں تو ون ایٹی پہ آنے کی وجہ سے آپ کے پاس جو چینج لیمڈا آ جاتا ہے نا وہ ٹو ایٹی وائیڈل پہ م او سی ہو ہوگا جس کی ویلیو کچھ فور پوائنٹ ایٹ سیکس انٹو ٹین رسٹ پہ مائنس ٹوال میٹر کے ایکوال آ جاتی ہے تو یہ کمپیٹون سے ایفیکٹ کے بارے میں تھا کہ کس طریقے سے کمپیٹون ایفیکٹ ہوتا ہے کس طریقے سے آپ کے پاس جو آپ کے فٹون ہوتا ہے آفٹر سکیٹرنگ اس کی ویولیند میں انکریمنٹ آ جاتا ہے اور اس کی جو آپ کے پاس فریکونسی ہوتی ہے اس میں ڈیکریز ہو جاتا ہے بیسیکلی تو ہمارے پاس کمپیٹون ایفیکٹ ہیں وہ اور پیر پوڈکشن ایفیکٹ جو ہیں آپ پاس مگدوسے کے انورسلی ہیں لیکن میں کچھ باتیں جو ہیں کومن بھی ہیں کومن یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے کلاسیکل تیری کے اوپر جو ہے ایک سپین نہیں کیا جا سکتے دونوں میں جو فٹون ہوتا ہوتا ہے وہ ہمائے پاس ریڈیشن اف لائٹ کے ہوتیں کیونکو ہمی سیکنے جو سی tvåز کو بیسیکلی سپیڈ اف لائٹ کیلئی ہوتا ہے یہ جو سی ہے میں پاس سپیڈ اف لائٹ کے لیے اب لیکن ایٹھ ہے یہ میں پاس سپیڈ اف لائٹ کے لئے آ جاتا ہے اسیلئے ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ریڈیشنز آ رہی ہوتی ہیںине جو فٹون ہوتے کس نصف کے ہوتے ہیں ہم رائیٹ کی ریڈیشن کے فٹون جو ہیں use کر رہے ہیں اور ٹیسری بات جو اس میں یہ ہے کہ ہماری الیکٹر مگنیٹک ریڈیشن دونوں ہی کے اندر پیر پروڈکشن ایفیکٹ کے اندر بھی اور کمپیٹونز ایفیکٹ کے اندر بھی کس کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے میٹر کے ساتھ اور تب ہی ہمارے پاس کیا ہوتے دونوں کے دونوں ایفیکٹ پروڈیوز ہوتے ہیں لیکن دونوں میں ڈیفرنس جی ہے کہ ہمارے پاس کمپیٹونز افیکٹ ہے نا وہoi اب جو ہمارے پاس ائن دونے میں تہکہ dallجاتہária اب جو ہمارے پاس کمپیٹون ایفیکٹ ہے وہ اور جو ہمارے پاس پوٹو الیکٹو ایفیکٹ ہے پوٹو الیکٹر ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے ہے کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس جو ان کی جو similarities ہیں وہ بھی یہی ہے کہ classical theory کو نہیں اس کے اوپر جو ہے explain نہیں ہوتے یہاں پر بھی radiation light کی use کی جا رہی ہوتی ہیں یہاں پر بھی جو speed ہوتی ہے وہ speed of light کے equal ہوتی ہے یہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ radiation use کر رہے ہوتے ہیں نا وہ radiation basically ہمارے پاس وہ ultra wallet radiation ہوتی ہیں یا visible region میں like کرنے والی radiation ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس x-rays ہوتی ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے پاس جو ہمارے electrons effect ہوتا ہے وہ اس پر create ہوتا ہے جب ہمارے جو photons ہیں وہ loosely bounded electrons کی وجہ سے scatter ہوتے ہیں جبکہ یہاں پہ جو photo electric effect ہے یہ اس پر create ہوتا ہے جب light کسی بھی metal کی surface کے اوپر fall کرے اور اس کے اندر سے electron کو inject کرا دے تو یہ ان تینوں effect کا اپس میں تھا کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ relate ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ایک دوسرے سے deviate ہوتے ہیں تو یہ آج ہم لوگوں نے computer effect کے بارے میں پڑھایا ہے کہ اسے ہم کس طریقے سے جو ہے اس کی کوئی ان کو solve کر سکتے ہیں بتا سکے ہیں کہ کس طریقے سے computer effect ہوا تھا computer نے کس طریقے سے approve کیا تھا کہ scattering کے بعد photon کی wavelength میں increase ہو جاتا ہے ہی این کو Çaیلیا ہے اسے ہیameسے کے بارے میں ہے ước viu ہیارے